اسلام علیکم اردو ٹیچر میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں ایک کتاب کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انگریزی کی مشہور کتاب ہے دے پاور آف پازیٹیو ٹھینکنگ آج جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے مصبی سوچ کی طاقت کے نام سے اس کتاب کے مصنف نارمن ویس پہلے ہے جبکہ اس کا ترجمہ اب الفراہ ہمائیون نے کیا ہے چونکہ مصنف ایک مذہبی شخصیت ہے اس لیے اس کتاب میں سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ اس بات پر دیا گیا ہے کہ انسان کو مذہب کی پیروی کرنی چاہیے اور جو مذہب کی مقدس کتابیں ہیں اس میں انسانوں کے لیے ایک لازوال قوت موجود ہے اور مذہب کے ذریعے انسان اپنے بہت سے روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ جو جسمانی مسائل ہیں یا مادی دنیا کے مسائل ہیں ان کو بھی وہ حل کر سکتا ہے ظاہر ہے مصنف تو اسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کرسچن ہیں اس لیے انہوں نے بار بار بائبل کا تذکرہ کیا ہے اور دیگر جو اسائی مذہب میں جو مقدس ہستیاں ہیں اور کتابیں ہیں ان کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ کتاب میں موجود ہے تو جو پڑھنے والے ہیں ان کو تو میں یہی مشورت ہوں گا کہ آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اپنے مذہب کو آپ سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کریں گے جہاں جہاں بائبل کا ذکر ہے آپ اپنے مذہبی جو مقدس کتاب ہے اس کو بائبل کی جگہ رکھ سکتے ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ہے چاہے وہ عیسائی مذہب ہے چاہے وہ اسلام ہے چاہے یہودیت ہے چاہے جو مذہب بھی ہے اس میں جو بنیادی احکامات دیے گئے ہیں وہ انسانوں کی فلاح کے حوالے سے ہیں وہ ہر مذہب میں ظلم قتل شراب نوشی اور دیگر جو برائیاں ہیں ان سے منع کیا گیا ہے اور جو اچھے کام ہے ان کی طرف انسانوں کو راغب کیا گیا ہے اس لیے انسان کا جو بھی مذہب ہو اگر وہ سختی سے اس پر کاربند رہتا ہے تو وہ ایک اچھے زندگی گزارتا ہے اس لیے مصنف نے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا ہے کہ آپ مذہب کی تقلید کریں اور مذہبی جو حکامات ہیں ان کی پیروی کریں تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی کچھ ہیڈنگ اس نے بنائے ہیں کچھ نکات انہوں نے ہمارے سامنے رکھیں انہوں میں سب سے پہلے نکتہ یہ ہے کہ خود اعتمادی پیدا کی اچھی ہے اس میں سب سے پہلے مصنف نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ میں کنفیڈنس تب آئے گا جب آپ مذہب پر اعتقاد رکھیں گے اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور آپ کے دل میں اگر یقین محکم ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے بھلا چاہتا ہے اور وہ میرے لیے جو وہ کرتا ہے وہ میری بھلائی کے لیے ہوتا ہے اگر یہ پختہ انسان کو یقین ہو جائے تو اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسودہ دماغ جو ہے وہ قوت بخشتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پرسکون نہ ہوں جب تک آپ کا دماغ اسودہ نہ ہو تب تک آپ اچھے کام نہیں کر سکتے تب تک آپ کوئی کرنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک منتشر دماغ کے ساتھ ایک منتشر ذہن کے ساتھ آپ ہر جگہ ناکام ہو جائیں گے اس لیے جب آپ اپنے دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں مذہب کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے ذریعے تو پھر آپ کوئی بھی بڑا کام کر سکتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایک اور نقطہ جو مصنف نے اس کتاب میں ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوشیاں خود تلاش کریں مصنف کا موقف ہے کہ ہمارے آس پاس خوشیاں بھکری ہوئی ہیں خوشی باہر کی چیزوں کا نام نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں چاہے بڑی گاڑی ہو چاہے پیسہ ہو دولت ہو بہترین تجارت ہو بزنس سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ خوشی کہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو اپنی خوشیاں انسان کو چاہیے کہ خود تلاش کریں جیسے مصنف نے کچھ مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا میں جو خوبصورتی ہے جیسے یہ پھول ہیں آسمان میں اڑنے والے بادل ہیں اور چاند کی خوبصورت روشنی ہے اور خوبصورت رشتے ہیں تو ان سے انسان خوشی حاصل کر سکتا ہے یہ انسان کو بے پناہ خوشیاں دے سکتے ہیں ایک اور پائنٹ جو مصنف نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیوں سے دور بھاگیں اور اس کا جو بیسک معنی بھی ہمیں بتایا ہے کہ جو واری ہے اس کا مطلب ہے گلہ دبانا یعنی جس طرح انسان کا گلہ دبایا جائے اور اسے مفلوج کیا جائے اسی طرح پریشانی جو ہے واری جو ہے یہ انسان کو بالکل مفلوج کر دیتی ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ پریشانیوں سے دور بھاگیں اور پریشانی جو ہے وہ انسان کی سوچ سے جنم لیتی ہے اگر ہم ٹھیک طریقے سے سوچ نہ سیکھیں اپنے دماغ میں اچھے خیالات کو جگہ دیں اور جتنی بھی پریشانی والے خیالات ہیں ان کو ہم اپنے دماغ سے دفع کریں تو ہم پھر پریشان نہیں ہوں گے اور جب ہم پریشان نہیں ہوں گے تو ہماری صلاحیتیں جو ہے وہ بڑھ جائیں گی اور ہم دنیا میں کامیابی کے زندگی بسر کر سکیں گے ایک اور چیز جو مصنف نے اس کتاب میں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ آرام ضروری ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چوبیس گھنٹے مصروف رہتے ہیں اور ان کی سوچ کچھ ایسی بنی ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا سارے کام آدھورے رہ جائیں گے اور اگر ہم کام نہ کریں ہم جدوجہت نہ کریں تو ہم برباد ہو جائیں گے مصنف نے ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو چاہیے کہ ہر ایسے بندے کو جو سخت محنت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ آرام کے لیے بھی وقت نکالے ٹائم نکالے اور کوشش کرے کہ پرسکون رہ کرے دنیا کے کام کبھی ختم بھی نہیں ہوتے اور دنیا کے تمام کام جو ہے ایک شخص کے ذمہ بھی نہیں ہے یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم خود کو کتنا مصروف رکھتے ہیں اور اپنے آرام کے لیے ہم کتنا وقت نکال لیتے ہیں اگر ہم اسی طرح دوردوب جھاری رکھیں تو زندگی کا کوئی لطف نہیں اٹھا سکیں گے اور ہماری زندگی گزر جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک اور نکتہ یہ ہے کہ لوگوں کی پسند بن جائے دیکھیں ہر انسان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں اور میں لوگوں کو متاثر کروں تو مصنف نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آجزی اختیار کریں اور تکلف کو ختم کریں بناوٹ کو ختم کریں اور دوسرے انسانوں کے لیے قربانی دیں دوسرے انسانوں کی بھلائی کا سوچیں جب آپ دوسروں کی اچھائی کا سوچیں گے دوسروں کے سامنے آجزی اختیار کریں گے غرور اور تکبر نہیں کریں گے تو پھر ساری دنیا آپ کو پسند کرنے لگے گی کتاب کے آخر میں مصنف نے ایک ہیڈنگ دی ہے درد دل کا ازمدہ علاج کے نام سے اور اس میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور مختلف حوالے دیئے ہیں باقیات بیان کی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو مختلف امراض کا شکار تھے خاص کر ہارٹ اٹیک کا شکار تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور صدق دل سے دعا کے بعد وہ جو ہے ٹھیک ہو گئے تندرست ہو گئے تو بیسیکلی اس کتاب کو جو میں نے سٹیڈی کیا اس میں مصنف کی جو سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس مذہب کی تقلید کریں اور اللہ پر بروزہ رکھیں جب آپ اللہ پر پکہ ایمان رکھیں گے پکہ یقین رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ایک اور خاص بات انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے جو میں کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں اس چیز کی فقدان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی قدورت نہ رکھیں جب کوئی شخص آپ کا دل توڑے جو شخص آپ کو ناپسند ہو یا جو شخص آپ کا دشمن بن جائے آپ اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں آپ اس کے لئے دعائیں کریں اور جس قدر آپ اس کے لئے دعائیں کریں گے آپ کی پریشانی دور ہوگی اور جس طرح آپ انتقام کے لئے سوچیں گے بتل لینے کے حوالے سے سوچیں گے اور دشمنی کریں گے تو آپ کا سکون غرق ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے لئے دعا کریں گے اور دل سے اسے معاف کریں گے تو یہ بھی ایک موجزہ ہے کہ وہ شخص بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا اور اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی سکون ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے کتاب پہ تفسرہ کیا ہے اور اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کوئی سوال ہو تو براہ کرم آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ